بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہاں سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین جتنے بھی میرے چینل پر نیو ہیں ان سب کا بہت بہت ویلکم ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور جنہوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا بہت بہت تھنک یو الحمدللہ آج کا جو دن وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دن دیا ہے آج اتنا پیارا موسم ہے اتنی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے کیونکہ یکے میں جس دن دھوپ نکلتی ہے اس دن ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ بہت کم ایسے دن ہوتے ہیں جب اتنی زبردست دھوپ نکلتی ہے یا تو سردی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے یا پھر ایسے ہی بس بادل چھائے رہتے ہیں آج یہ دیکھیں جو آسمان ہے وہ اتنا زبردست نظر آ رہے ہیں اس کا کلر بلو ہوئے کسی بھی طرف کوئی بھی بادل نظر نہیں آ رہے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت دن دیا ہے بہت ہی زبردست موسم ہے آج کا آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے صبح کی روٹین شیئر کروں کہ میں بچوں کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو آج میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں فرنچ ٹوست اس کے لئے میں نے ایک بول میں ایک لے لی ہیں اس میں ڈالی ہے ون ٹیبل سپون شکر اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے ملک پھر اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ وسک کروں گی جب آپ اس طرح کی کچھ ٹوست کرا بنائیں تو اس کو اتنی دیر تک آپ وسک کریں کہ جو مکسٹر ہے نا انڈوں کا وہ صحیح سے مکس ہو جائے اس میں وہ انڈے جو ہیں وہ ایسے صحبت صحبت نظر نہ آئیں وہ بلکل اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پہن لیں گے اس میں میں نے ڈالا ہے بٹر اور جب بٹر ملٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ بریڈ لے کر تو جو انڈے اور شگر ملک اس کو اس کیا ہے اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس بریڈ کو اچھے سے ڈپ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے تاکہ جو انڈے کا مکسٹر ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بریڈ کو جو بٹر ڈالا ہے پین میں اس میں فرائے کر لیں گے گیس کا جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا کیونکہ جو ٹوست ہم بنا رہے ہیں وہ اچھے سے بنیں گے نہیں ایک دم سے وہ اوپر سے سارا انڈا جو ہے وہ جل جاتا ہے اور بریڈ جو ہے وہ اچھے سے ٹوست نہیں ہوتی تو اس لیے جو گیس کا فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے تو ایک میٹ کے لیے اس کو ایک سائیڈ سے پکا لیں گے اور پھر اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر لیں گے اور پھر اسی طرح سے دوسری جو سائیڈ ہے وہ بھی ہم پکا لیں گے تو جب اس کا کلر جو ہے وہ اچھا سا ریڈ سا براؤن سا آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ جو ٹوست ہوتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی سوفٹ سی ہوتے ہیں بہت زبادست ہوتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ خاص کر کے یہ بہت ہی پساند آتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ میں بناتی ہوں بچوں کے لیے یہ کیونکہ میرے بچوں کو یہ بہت زیادہ پساند ہے چھوٹے بچوں کو تو یہ ٹوست بہت ہی زیادہ پساند آتے ہیں خاص کر کے وہ جن کے تیت جو ہے وہ ابھی نہیں نکلے تو میں خود اپنے بیبی کو یہ بنا کر بہت زیادہ دیتی ہوں کیونکہ کافی سوفٹ ہوتے ہیں نا تو بچے جو ہے وہ آرام سے کھا لیتے ہیں اگر دوسری طرح سے بریڈ ٹوست کی جائے تو وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر بریڈ کو بنایا جائے تو وہ کافی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ آرام سے کھا لیتے ہیں یہ میں نے گلاسوں میں بچوں کے لیے دوڑ ڈالا ہے یہ گلاس جو ہے یہ میں میٹلن سے لے کر آئی تھی بہت ہی زبردست یہ گلاس ہے ان کی جو سٹراؤز ہیں وہ گلاس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اس میں میں اب ڈالوں گی روز سرک یہ ان کی دادوں جو ہے وہ لے کر آئی تھی ان کے لیے کیونکہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے وہ کافی نخرے کرتا ہے دودھ پینے میں تو یقین کریں کہ جب سے یہ شروع کیا ہے وہ آرام سے پی لیتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ دودھ کی ٹیسٹ کافی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور کلر بھی اتنا نائس سا پینک سا آ جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کی بچے جو ہے وہ دودھ سہی نہیں پیتے تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کی ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے بچے جو ہے وہ آرام سے پی لیتے ہیں پھر یہ دیکھیں جی مچوں کا ناشتہ ہو گیا ہے تیار تو آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں نے پلیز اپنے جو کمنٹس ہیں وہ کر کے ضرور بتانا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر پر یہ ضرور ٹرائے کریں یقین ہے وہ بچوں کو کافی زیادہ پسند آئیں گے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آئندہ ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی